آدھ آپ، اردو کی بات ہے تو کچھ اردو میں ہی مناسب معلوم ہوتی ہے مجھے آج اس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ کہ انگریزی میڈیم کے پس منظر سے آنے والے طالب علموں کے لیے اردو عدب کی تدریس کو کیسے دلچسپ بنایا جائے یا میں نے اس کی کوشش کیسے کی یہ شکایت بہت عام ہے کہ ہمارا آج کا طالب علم اردو سے کوئی رغبت نہیں رکھتا اس کو اردو سے کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے وہ اردو اچھی طرح پڑھتا نہیں ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایسے طالب علم بھی جو بہت ذہین ہیں اور بہت بھارے بھارے مزامین میں بہت اچھے نمبر لے کر آتے ہیں اردو میں اتنے اچھے نمبر نہیں لا پاتے ہیں اردو جو ان کے گھر میں بولی جا رہی ہے اردو جو وہ جانتے ہیں سارا دن ٹی وی پر سنتے ہیں آس پاس ان کے اردو کا محول ہے اس کے باوجود زبان سے یہ بیگانگی زبان سے یہ اجنبیت بہت مانی خیص ہو جاتی ہے یہ صورتحال اس وقت اور بھی گمبھیر ہو جاتی ہے جب یونیورسٹی کی سطح پر آپ کو اردو عدب کا کوئی ایسا آکورس پڑھانا پڑے جو ان کے لازمی نساب کا حصہ ہو تو یہ صورتحال کافی پریشان کن ہو جاتی ہے نہ صرف طالب علموں کے لیے بلکہ پڑھانے والے ٹیچر کے لیے بھی اس سے پہلے کہ میں اس دشواری پر کچھ بات کروں کہ اس کو کیسے حل کیا میں نے یا کیسے حل کیا جا سکتا ہے میں اس دشواری کی وجوہات پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ انگریزی میڈیم سکولوں سے پڑھ کر آنے والے ہمارے طالب علم اردو زبان جانتے نہیں ہیں یا ان کو اردو بولنا نہیں آتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہمارے ملک کی اکثریت یہی زبان بولتی ہے اور بہت آسانی سے سمجھتی ہے لیکن جس وقت نساب کی صورت میں اردو عدب کے نمونے اردو عدب کے مختلف مزامین اور شاعری کے نمونے ان کے سامنے پیش آتے ہیں تو وہ ایک ایسی اجنبی زبان سے ان کا واسطہ پڑھتا ہے کہ جو ان کو لگتا ہے کہ کسی اور پلانٹ کی زبان ہے یہ کسی اور کرے کی زبان ہے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ زبانوں میں تبدیلی کا عمل چلتا رہتا ہے صدیوں سے زبانیں بدلتی رہتی ہیں یہ کچھ چالیس پچاس سال کی بات ہے کہ جب یہ زبان کے ساتھ بیگانگی اتنی شدید نہیں تھی جتنی آج ہم کو محسوس ہوتی ہے اگرچہ اس زبان کی تاریخ تو صدیوں پر محیط ہے اس کا عدب ہم تین سو سال پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں لیکن جو فاصلہ زبان کے ساتھ آج کے طالب علم کو محسوس کرنا پڑ رہا ہے غالباً ان سے پہلے کی نسل یا شاید ان سے بھی پہلے کی نسل کو کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا تو سوچنا اس بات پر ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ زبان تبدیل ہوتی ہے عدبی زبان اور بول چال کی زبان میں ہمیشہ سے ایک فرق رہا ہے بول چال کی زبان اور ہوتی ہے عدب کی زبان اور ہوتی ہے ہمارے طالب علم بول چال کی زبان سے تو خوب واقف ہے جس کو ہم بولی ٹھولی کہتے ہیں جو پنجاب میں اور طرح بولی جاتی ہے کرانچی میں اور طرح بولی جاتی ہے سو سب کا اپنا لہجہ اپنا انداز تو موجود ہے لیکن جو زبان عدب کے لیے مخصوص ہے جس میں عدب لکھا جاتا ہے جس میں شیر کہا جاتا ہے اس سے واقفیت آہستہ آہستہ مہدوم ہوتی جا رہی ہے اور اس کی سب سے جو مشکل صورتحال پیش آتی ہے کہ جب ان کو کوئی ایسا کورس پڑھنا پڑتا ہے جس میں نہ صرف یہ کہ اثر حاضر کا عدب موجود ہو بلکہ اس میں کلاسی کی عدب بھی ہو اب سے تین سو سال پہلے کی عدبی تحریکوں کے بارے میں شاعروں کے بارے میں ان کو پڑھایا جا رہا ہو تو ان کو وہ بلکل سمجھ میں نہیں آتا جو بنیادی خرابی واقع ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ سبان کو پڑھ نہیں پاتے ہیں جو میں نے اپنے تدریس کے دوران محسوس کیا کہ جب ان کو ایسا کوئی ٹیکسٹ ایسا کوئی متن پڑھنے کو دیا جاتا ہے تو وہ دو تین سطروں سے بھی آگے نہیں بڑھ پاتے بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ٹیکسٹ کو پڑھنے ہی پائیں گے تو آپ اس کے مفہوم سے آشنا کیسے ہوں گے اور اگر آپ اس کے مفہوم سے آشنا نہیں ہوتے ہیں تو جو کچھ ہم اس عدب کو پڑھا کر آپ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کیسے کر پائیں گے تو پہلی ہی قدم پر جو ٹھوکر ان کو کھانا پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ زبان مشکل ہے اور یہ کہ وہ چونکہ پڑھ نہیں سکتے اس لیے وہ اس سے ایک خاص طرح کی بیزاری کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ طالب المجھ سے جان چھوڑانے لگتے ہیں زبان کو کیسے اتنا دلچسپ بنا دیا جائے یا عدب کو کیسے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ طالب المجھ کو شوق سے سنیں باوجود اس کے کہ اس کو آدھا سمجھ آ رہا ہے اور آدھا سمجھ نہ بھی آ رہا ہے لیکن وہ کلاس میں بیٹھنے پر مجبور ہو جائے وہ انتظار کرے کہ یہ کلاس کب شروع ہوگی اور ہم کب اس نئی چیزیں پڑھیں گے ہم کچھ نیا جانیں گے ہم کچھ نیا سیکھیں گے اس میں بنیادی بات تو میں نے جیسا کہ ابھی آپ سے ارز کیا کہ مطن کو پڑھنے کی ہے چونکہ طالب الم پڑھ نہیں سکتے اس لیے اس کے ساتھ ایک فاصلہ اختیار کرتے ہیں میں عام طور پر اس کے لیے ایک نسخہ استعمال کرتا ہوں میں اس بات پر اسرار نہیں کرتا کہ طالب الم یہ ضرور پڑھ کر ہی آئیں میں اس کے لیے اس پر اسرار کرتا ہوں سن کر کیسے سمجھے گا جب کسی مطن کو کسی ٹیکسٹ کو پورے سیاہ کو سباک کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو ایسے بہت سارے الفاظ جن کے معنی آپ نہیں جانتے لیکن آپ ان کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں سو ایک بار کسی ٹیکسٹ یا کسی مطن سے پوری طرح گزرنا اس کو سننا مجھے لگتا ہے کہ بہت حد تک معاون ثابت ہوتا ہے اسی طرح کسی بھی عدبی ٹیکسٹ کو پیش کرنے کا ایک طریقہ ڈرامیٹک ریڈنگ بھی ہے کسی بھی کہانی کو کسی بھی عدبی شہپارے کو تاثرات کے ساتھ جب طالب علموں کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آواز کے اتار چڑھاؤ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ طالب علم کو اس کا ایک حصہ بنا دیتی ہے طالب علم اپنے آپ کو اس کا جزو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اس کہانی میں موجود ہوں یہ بھی ایک بہت ہی اہم طریقہ کار ہے کہ طالب علم کو کسی نہ کسی طرح سے ہم راغب کر سکے کہ وہ لٹری ٹیکسٹ کو عدبی مطن کو سمجھنے کی کوشش کرے ایک اور اہم بات جو اس سلسلے میں ہے خوش قسمتی سے ہماری زبان اور ہمارا عدب ہمارے عدب کا بہت بڑا حصہ اب آڈیو بکس کی صورت میں اویلیبل ہے اور فری میں اویلیبل ہے مفت میں مہیا ہے تو ایسا شاید ہی کوئی بڑا عدیب ہمارا ایسا ہو جن کا کام اب آڈیو بکس کی صورت میں موجود نہ ہو اول تو آڈیو بکس کی طرف رہنمائی بہت اہم چیز ہے وہ نہ بھی ہو تو اتنا ایفرٹ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کوشش اتنا تردود ضرور استاد کو انسٹرکٹر کو کرنا چاہیے کہ اپنے لیکچرز کو ریکارڈ کر کے یا خاص طور پر کسی ایک پیس کو ریکارڈ کر کے طالب المک کو مہیا کرے شاعری پڑھانا بھی عدب میں ایک بہت اہم اس کا حصہ بھی ہے اور ایک مشکل کام بھی ہے خاص طور پر جس وقت ہم میں پھر سے کہوں گا کلاسی کی شاعری پڑھا رہے ہوں جب آپ سے ڈھائی سو برس پرانی زبان جو کہ ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے یہ زبان کیا سے کیا ہو گئی ہے میں یہ بات وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو زبان ہم نے اپنے بچپن میں سنی تھی اب اس کا محاورہ بدل چکا ہے اب ہم اس طرح نہیں بولتے وہ زبان ایک تہذیب کی علامت تھی بدقسمتی سے وہ تہذیب بھی بدل گئی ہے سو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ بدلے ہوئے وقت میں بدلے ہوئے محاورے کے ساتھ طالب علم کو کیسے اس زبان کے قریب لائے جائے شاعری پڑھانے کے لیے موسیقی کا استعمال بہت میرے لیے تو ایک تیر بہ حدف نسخہ رہا ہے اور میں نے شاید ہمیشہ ہی اپنے کورسز میں موسیقی کو ایک حصہ بنا کے رکھا ہے اس کا ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت کارامت ثابت ہوتا ہے نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے یہ طریقہ کلاس کا آخری جو تین منٹس تین سے پانچ منٹ کا حصہ ہے یا سلوٹ ہے اس حصے کو مخصوص کر دیا جاتا ہے موسیقی کے لیے اور ہر کلاس کسی ایک غزل پر ختم ہوتی ہے اور وہ غزل کبھی غالب کی ہے کبھی میر کی ہے کبھی فیض کی ہے یہ وہ سارے شاعر ہیں جو ہم نساب میں پڑھتے ہیں اور کوشش کریں کہ جو چیز طالب علموں کو پسند ہے ہم ان کو وہی سنوائیں اگر مجھے بیگم اختر پسند ہیں تو میرے طالب علموں کو شاید وہ پسند نہ ہوں اس لیے میں ان کو وہ سیٹھی کوئی نام ہے ان کی آواز میں غزل سنوا دیتا ہوں سو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے طالب علموں کو اس میں اپنایت محسوس ہو ان کو لگے کہ ہم اس کا حصہ ہیں سو یہ ایک بہت اہم طریقہ ہے طالب علموں کو شاعری کی جانب لانے کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ سننے کا اثر پڑھنے سے بھی بعض دفعہ زیادہ ہوتا ہے اسی طرح سے میں نے آپ سے بھی ارس کیا کہ ہمارا بہت سارا آدب اب آوڈیو بکس کی صورت میں اویلیبل ہے ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اردو کے بہت بڑے بڑے شاہکاروں پر فلمیں بن چکی ہیں اور ٹی وی کے سیریز بن چکے ہیں سو یہ بھی ایک اہم مقصد ہو سکتا ہے اسائنمنٹ کے طور پر اگر نوبل پڑھنے کو نہیں دے سکتے ہم کے طالب نوبل نہیں پڑھ کر آئیں گے تو شاید وہ دو گھنٹے کی فلم دیکھ کر آ سکتے ہیں اور ہم فلم کے بعد ان کو نوبل کی جانب بھی راکھت کر سکتے ہیں یاد رہے لکھے ہوئے لفظ اور کتاب کا کوئی چیز متبادل نہیں ہو سکتے یہ ساری باتیں صرف موٹیویشن کے لیے ہیں صرف ان کو راغب کرنے کے لیے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کبھی کتاب نہ پڑھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ ساری رغبتیں یہ ساری موٹیویشنز ان کو حاصل ہو جائیں تو پھر وہ کتاب بھی اٹھا لیں گے بہت بہت شکریہ